کانگریس زندہ باد کو توڑ مروڑ کر آئی ٹی سیل نے پاکست زندہ باد بنا کر پرستت کیا تھا اتنے جھلائے اتنے بوکھلائے ہوئے یہ لوگ ہیں کہ چائے پینا ان کو مدینہ نظر آتا ہے جیسا کہ ان کی ریلیز میں ہوتا ہے کیونکہ مندروں سے دال گلی نہیں تو چر پرچت سکرپٹ آگئی پاکستان کی اپنا ضمیر بیچ کر پترکارتہ کا جو آپ سوانگ رچ رہے ہیں وہ بند کر دیجئے موڈی جی خود بھی آئیں اس یادرہ سے جڑیں جو پریم اور محبت اور جو جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے اس سے آپ کے اندر کی نفرت بدل جائے گی ایرانی جی اپنے منترالے پر مہیلاؤں کے خلافتیہ چار ہو یا کپوشہ ہو ایک شب نہیں بولتی ہیں لیکن راہول گاندی جی کو ٹرول کرنا ہو تو سب سے پہلے لپک کیا جاتی ہے ٹرول کرنے راہول گاندی جی کو جاتے ہیں بکھیا آپ موڈی جی کی ادھیر لیتے ہیں پتہ نہیں کس کی سپاری لے کے کون کام کر رہے ہیں بھارت جوڑو یاترہ کے ایک سو نو دن ہو گئے اور اس یاترہ میں امڑے جن سیلاب کو دیکھ کر بھارتی جنتہ پارٹی کے ہوش اڑے ہوئے ہیں لیکن وہ اتنے بوخلا جائیں گے یہ ہم بھی نہیں جانتے تھے جہاں کروڑ لوگ دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر بھارت کو جوڑنے میں جھٹے ہوئے ہیں وہاں بھارتی جنتہ پارٹی نے اس یاترہ کو بدنام کرنے میں دش پرچار کرنے میں جھوٹ بولنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے آگے بات کرنے سے پہلے آج کی بات کر لینی ضروری ہے بھاجپا کے نیتہ کہہ رہے تھے راحل جی کرسماس کی چھٹی منانے ویدیش جا رہے ہیں لیکن آج کڑاکے کی سردی میں جب بھارتی جنتہ پارٹی کے منطری بددماگ پروکتہ اور نیتہ کمبل اوڑ کر بھارت کو توڑنے میں لگے تھے تو راحل جی مہاتما گاندھی کی سمادھی پر نہرو جی کی سمادھی پر اندرہ جی کی سمادھی پر راجیو جی کی سمادھی پر چودری چرن سنگھ کی سمادھی پر اور اٹل جی کی سمادھی پر نمن کر کر اپنی تپسیا پوری کر رہے تھے شاستری جی کی سمادھی پر بھی اور یہاں پر جیرام سر نے کچھ دنوں پہلے بولا تھا کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے یہ جھوٹ بولنے کے لیے تو جب آج آپ کا جھوٹ پھر سے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے تو کیا معافی ویر کی سینہ معافی مانگے گی معافی مانگنا ان کی پرانی عادت ہے دکت نہیں ہونی چاہیے لیکن بار بار جھوٹ بولنے کی یہ جو عادت ہے آج پھر سے پکڑی گئی ہے اور ضرور معافی مانگنے کا کام ہونا چاہیے ہم لوگ تھوڑا سا سلسلے وار طریقے سے آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کی کس طرح کے اور کتنے جھوٹ بولے گئے اور اس جھوٹ بولنے کو اور جھوٹ کو بہانے میں کس کس کا ہاتھ تھا شروعات ہوتی ہے راحل جی کیا پہنتے ہیں کیا کھاتے ہیں کہاں سوتے ہیں کنٹینر کیسے ہیں ان کے بھاشروں کو کات چھاٹ کر گلت طریقے سے پرستط کیا گیا اور یہ کام بھارتیہ جنتہ پارٹی کی ٹرول آرمی نے نہیں کیا یہ کام موڈی جی کے گرہ منتری نے ان کے منتریوں نے ان کے پروکتاؤں نے ان کے آئی ٹی سیل کے انچارج نے اور بھکتوں نے مل کر کیا اور اس میں بہت بڑی بھومکہ بڑے کھید اور دکھ کے ساتھ کہتی ہوں بہت بڑی بھومکہ میڈیا کے کچھ چند سنسطانوں نے بھی نبھائی جن کو میں نویڈا کا کمانڈو وارئیر اینکر گڑھ کہتی ہوں جھوٹ کو پروسا گیا جھوٹ کو اور بڑھایا گیا ان پر ہماری نظر ہے اور ہم آگے ان کے بارے میں بات کریں گے لیکن مدے کی بات یہ ہے کہ جن سوشل میڈیا پلاتفارمز پر یہ جھوٹ بڑھایا گیا ان سوشل میڈیا پلاتفارمز نے بھی اس جھوٹ کو بے نکاب کیا اگر ایک آئی ٹی سیل کے ٹویٹس کو ایک پلاتفارم کہتا یہ منیپولیٹڈ ہے یا یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یا فیکٹ چیکرز اس کو بے نکاب کرتے ہیں تو یہ صرف ان کی بہزتی نہیں ہے یہ اس ادھیکش کی بہزتی ہے جنہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے جب منطری اس کو شیئر کرتے ہیں تو یہ موڈی جی کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے جن کو انہوں نے نیوکت کیا ہے تو سلسلے وار طریقے سے نو بڑے جھوٹ جو بولے گئے اور ان کو کیسے پردہ فاش ہوا جیسا کی آپ نے دیکھا پہلا جھوٹ تھا پانچ ستارہ ہوتل کی طرح کنٹینر ہے کنٹینر ایسے ہیں جہاں چار سے لے کے آٹھ اور آٹھ نہیں کہیں کہیں بارہ بارہ لوگ ایک کنٹینر میں رکھتے ہیں ٹرک کے اوپر بنے ہوئی ایک کنٹینر کوئی ایسی سوویدھا سے لیس نہیں ہے اور اگر زیادہ ان سوویدھاؤں کو اٹھانے کا منہ ہے تو بھاجپا کے کچھ لوگ آئیں اور رہے ان کنٹینروں میں چار مہینے تک گرمی سے برسات ہو گئی اور برسات سے کڑا کے کی تھند آ گئی اور آج بھی یاتری اس کنٹینر میں رکھے ہوئے پہلا جھوٹ یہ تھا اور اس کا زبردست پردہ فاش ہوا دوسرا جھوٹ راحل جی نے کنیا کماری میں ویویکا نند جی کی ارادنا نہیں کری ان کا نمن نہیں کرا اور اس میں راحل گاندھی ٹرول منترالے جو ایک سرکار کو ادھکرت طور پر بنا دینا چاہیے کیونکہ اس کی ایک منتری سمرتی رانی جی اپنے منترالے پر مہیلاؤں کے خلاف اتیачار ہو ایک شب نہیں بولتی ہیں لیکن راحل گاندھی جی کو ٹرول کرنا ہو تو سب سے پہلے لپک کے آ جاتی ہیں but the silly soul did not realize that there were pictures available there was video available جہاں پر راحل گاندھی جی نے نہ صرف نمن کیا ویویکا نند جی کا ان کے اسمارک کی پرکرما بھی کری تو ان کا جھوٹ پکڑا گیا لیکن میں یہ ضرور بولنا چاہتی ہوں کہ زہر اگلنا راحل گاندھی کے خلاف ایک بات ہے آپ سمدھان کی شپت لے کر ایک منتری بنی ہے آپ کا منترالے ضرور بدل کر راحل گاندھی ٹرول منترالے بنا دینا چاہیے تیسرا جھوٹ بولا گیا راحل گاندھی بھاشر نہیں دیتے ہیں اور press conference نہیں کرتے ہیں آپ میں سے تماموں ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے پچھلی آٹھ press conferences راحل گاندھی جی کی attend کریے انہوں نے تماموں جن سبھائے کریے کئی نکل سبھائے کریے جہاں پر وہ لگاتار بھاشر دیتے آئے ہیں اور بینا teleprompter کے بھاشر دے رہے ہیں اور بینا سوال جواب exchange جس کا من آتا ہے وہ سوال پوچھتا ہے کوئی سوال پہلے سے نہیں آتا ہے اور لگاتار سرکار کو گھیرنے کا کام کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کے بھاشروں سے سرکار کی نید گائب ہے اور ایک بات اور ہے ساڑھے آٹھ سال سے اوپر ہو گئے موڈی جی نے ایک بھی press وارتہ نہیں کری بینا teleprompter کے بولتے نہیں ہیں teleprompter fail ہوتا ہے تو موڈی جی ڈھیر ہو جاتے ہیں تو ان کے لوگوں کو لگتا ہے آگے بھی کریں گے اور لگاتار بھاشر دے کر اس سرکار کی بکھیاؤں دھیڑ رہے ہیں ایک بہت بڑا جھوٹ بولا گیا یہ چوتھا جھوٹ ہے کہ راحل جی دکشڑ میں صرف چرچ گئے یہ وہی بول سکتا ہے جو نہ ہندوستان کو سمجھتا ہے نہ ہمارے دیش کی سنسکرتی کو سمجھتا ہے نہ دکشڑ کی مانتاؤں کو سمجھتا ہے نہ دکشڑ کے مندروں کے بارے میں جانتا ہے تو راحل جی تماموں ہر اس جگہ گئے جہاں انسان جا کر آستھا سستر جھکاتے ہیں چاہے وہ مندر ہو گردوارہ ہو درگا ہو مسجد ہو یا چرچ ہو لیکن کیوں کہ یہ جھوٹ پروسہ گیا تو دکشڑ بھارت کے کچھ مندروں کا ذکر یہاں پر کرنا ضروری ہے کرل کا شری نارایان گروہ سمادھی شیوگری مٹ ماتھا آنندمائی کا آشرم تھرمور مندر کرناٹک میں شری کنٹیشور مندر ستور مندر چمندیشوری دیوی کا مندر آندھر پردیش میں شری مہایوگی لکشما عبا کا مندر شری راگویندر سوامی مندر مہاراشت میں گرودوارا یادگاری بابا زوراور اور فتہ سنگ جی تکت سچکھنڈ شری حضور اچن لگر صاحب گجانن مہاراج مندر مدی پردیش میں اونکہ ریشور نرمدہ کا گھاٹ اور شری مہاکہ ریشور کے تمام اون مندروں میں گئے جہاں ہم اور آپ جیسے لوگ جاتے ہیں اور آستھا سے اس دیش کی سکھ اور سمردھی کی کام نہ کرتے ہیں لیکن ٹرول آرمی کو آئی ٹی سیل کو بھاجپا کے منتریوں کو اور بددماگ پربکتاؤں کو کیونکہ یہ دیش سمجھ میں نہیں آتا یہاں کی سنسکرتی سمجھ میں نہیں آتی وہ نہیں جانتے کہ ایشور کا وارس تو کڑکڑ میں ہے پانچوہ بڑا جھوٹ پروسہ گیا کہ بھارت جڑوں یاترہ میں پاکستان زندہ باد کے نارے لگے کیونکہ مندروں سے دال گلی نہیں تو چر پرچت سکرپٹ آگئی پاکستان کی وہ جھوٹ بھی پردہ فاش ہوا ہم نے ایف آئی آر بھی کری ان لوگوں کے خلاف کیونکہ یہ بتانا ضروری تھا کہ کانگریس زندہ باد کو توڑ مروڑ کر آئی ٹی سیل نے پاکست زندہ باد بنا کر پرستت کیا تھا چھٹا جھوٹ اور یہ بہت بڑا جھوٹ تھا اور یہ آپ سب لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ راہل گاندی جی نے نرمدہ ماں کے تٹ پر الٹی آرتی کری اگر بیچارے ٹرول آرمی آئی ٹی سیل کے ہیڈ یہ منتری ساتھوی ککشہ میں جا کر تھوڑا پڑھ لیتے سکول میں تو لیٹرل انورجن سمجھ جاتے جب آپ آرتی ایسے کرتے ہیں جو صحیح طریقہ ہے کرنے کا تو وہ کیمرے پر ہمیشہ الٹی ہی دکھتی ہے کیونکہ پی کیمرے پر نو دکھتا ہے یہ لیٹرل انورجن ہوتا ہے لیکن اس پر بھی یہ نہیں ٹکے یہ تب چپ ہوئے جب موڈی جی کے تماموں ویڈیو سامنے آگئے اور مہا مانف بھی الٹی آرتی کرتے نظر آ رہے تھے آرتی تو دونوں لوگ سیدھی کر رہے تھے لیکن جب مہا مانف کا چتر سامنے آیا تو پوری کی پوری ٹرول آرمی اس کے بعد چپ ہو گئی تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ ٹرول کرنے راہل گاندی جی کو جاتے ہیں بکھی آپ موڈی جی کی ادھیر لیتے ہیں پتہ نہیں کس کی سپاری لے کے کون کام کر رہا ہے یہاں پر اس کے بعد ساتھوہ جھوٹ بولا گیا کہ ایک لڑکی تھی اس کو فاکٹ چیکرز نے چیک کیا اس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے غلط ٹھہرایا جس لڑکی سے جس لڑکی نے ایسا کیا تھا یہ غلط نعرہ لگایا تھا اس کا نام امولیا لیونا تھا جس لڑکی سے راہل گاندی جی ملے وہ کیرل سٹوڈنٹ یون آف انڈیا کی لیڈر ہے میوہ انڈرولیا بیچارے بھکتوں کو چشمہ بھی خریدنا چاہیے اور ہر چھوٹے بال والی لڑکی کو ایک نہیں سمجھنا چاہیے دو الگ الگ لڑکیاں تھی ان کے خلاف جھوٹ بول کر اپنی مرکتہ کا تو پرچے دیا ہی ساتھ میں چشمے کا بڑے نمبر کا بھی پرچے دیا آٹھوہ جھوٹ ایک بولا گیا بڑا بھائیوے جھوٹ تھا یہ کی یاترہ میں یاتری جو ہیں وہ شراب پی کر نکل رہے ہیں اصلیت یہ تھی کہ یہ مالابار ہوتل ایک چائے کی دکان ہے ہم لوگوں نے اس کی جی پیس لوکیشن بھی ریلیس کری اور وہاں پر اچھرا کلم میں یہ دکان تھی وہاں پر چائے بریک کے لیے سب لوگ نکلے تھے اور وہی سے یاترہ کی پنہ شروعات ہوئی تھی وہاں کے ایک ویڈیو کو گلت طریقے سے پرستت کیا گیا اتنے جھلائے اتنے بخلائے ہوئے یہ لوگ ہیں کہ چائے پینا ان کو مدنہ نظر آتا ہے جیسا کہ ان کی ریلیز میں ہوتا ہے آج کے لیے ہم نوہ اور انتیم جوٹ آپ کے سامنے بتا رہے ہیں اور یہ کچھ ہی دن پہلے ہوا فیک نیوز کے سرگنا بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے ہیڈ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے بولا اور تماموں لوگ اس کے بعد اس کو پھیلانے لگے اس میں سے کچھ چلان چمبک آئنکر بھی تھے کہ کیسے پوروکیندری منتری بھورجتیندر سنگھ جی نے راحل گاندی جی کے جوتے کے فیتے باندھے اصلیت یہ تھی کہ ان کے جوتے کے فیتے کھل گئے تھے وہ راحل جی کے ساتھ آگے چل رہے تھے راحل جی نے ان کو اپنے جوتے کے فیتے باندھنے کے لیے کہا اگر وہ رکھتے تو کاروہ اور بڑھ جاتا اور پیچھے سے کافی بھیڑ آتی ہے تو راحل گاندی جی خود رک گئے وہ آئے بیچ میں انہوں نے اپنے جوتے کا فیتہ باندھا اور اس پر انہوں نے ویڈیو بھی ریلیس کیا اور سپشٹی کرن بھی دیا لیکن بچارے لوگ لگے رہے اور کب تک لگے رہے کیونکہ وہ ڈمبنا ایسی تھی کہ راحل گاندی جی جو جوتا پہنتے اور ہاں میں نے وہ ویڈیو ریلیس کیا میں نے وہ پکچر ریلیس کری جو راحل گاندی جی ویڈیو پہنتے وہ لیس لوگڈ ہے اس میں لیس باندھنی ہی نہیں پڑتی ہے لیکن بچارے ٹرول بار بار ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے ان کا ایک ہی کام ہے جھوٹ بولنا لیکن بار بار فجیحت ہوتی ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ یہ جھوٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹرول آرمی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ان کے منتری ان کے لوگ اپنے آپ سے نہیں بول رہے ہیں ان کی نیوکتی یا تو موڈی جی نے کری ہے یا نڈا جی نے کری ہے اور اسی لیے بک ان کے دروازے پر آ کر یہ سارے جھوٹ رک جاتے ہیں یہ جھوٹ اور دشپرچار کا کام انہی لوگوں نے کیا ہے ہم یہ جانتے تھے کہ لوگوں کو بھارت جوڑتا دیکھ کر تانہ شاہ پریشان ضرور ہوگا لیکن مافی ویروں کے ان جھوٹوں کو جھوٹ کا پلندہ بناتے دیکھ کر شاید تھوڑا سا ترس بھی آتا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کچھ نامی گرامی نیوز آئن کر اس جھوٹ کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں جب بتاؤ تو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں مافی مانگتے ہیں پیچھے سے شاید ساروجنک روپ سے آپ نے وہ کو نہیں دکھاتے ہوں گے ڈی ایم میسیجز کر کر اور ایس ایم ایس کر کے مافی مانگتے ہیں لیکن اپنا ضمیر بیچ کر پترکارتہ کا جو آپ سوانگ رچ رہے ہیں وہ بند کر دیجئے کیونکہ آپ کس کی گودی میں بیٹھے ہیں وہ آپ کی ہر ایک ٹویٹ آپ کی ہر ایک فیس بک پوسٹ آپ کی ہر ایک لائک سے ضرور پتا چل جاتا ہے راہل جی ایک بات بلکل صحیح کہتے ہیں اور اس پر میں سو پرتشت سہمت ہوں کہ بی جے پی کا کام ہے چھوی کراب کرنا لیکن بیچارے یہ کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہے ہیں بار بار پکڑ دیے جاتے ہیں کانگریس کے خلاف دشپچار کرنے میں موڈی جی نے اپنے تماموں ٹرول آرمی بے تہاشا پیسہ میڈیا کے ادھیکانش اینکر گڑ کو کھڑا کر دیا ہے لیکن جب بھارت جڑنے پر آ گیا ہے تو یہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ان کا جھوٹ بار بار پکڑا جا رہا ہے اور ایک آدمی اپنی تپسیا کو کرتے ہوئے اجنبیوں کو گلے لگاتے ہوئے آسو پوچھتے ہوئے لوگوں کو حوصلہ جتاتے ہوئے ان کے ٹوٹوں سپنوں کو بکھرے ہوئے سپنوں کو جوڑتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ دیش جوڑتا جا رہا ہے اور یہی ہماری جیت ہے ہر جھوٹ کا پردہ فاش ہوتا ہے کیونکہ جھوٹ کی عمر بہت کم ہوتی ہے تو آپ لوگ ضرور یہ جھوٹ جو ہے دکھائیے گا اور یہاں اس منچ سے صرف انتم یہی کہنا ہے کہ یہ جھوٹ پرائوجت ہے یہ جھوٹ شیرش سرکار کے شیرش آفیس سے نکالے جا رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ تیس لوگوں کی ایک آرمی بیٹھ کر پورے وقت یاترہ دیکھتی ہے میں تو اس منچ سے کہتی ہوں آئیے اس یاترہ سے جڑیے مودی جی خود بھی آئیں اس یاترہ سے جڑیں جو پریم اور محبت اور جو جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے اس سے آپ کے اندر کی نفرت بدل جائے گی اور آپ ایک بہتر انسان بن جائے گی